اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز اور کیسے ہیں آپ لوگ اللہ برکتہ دیں ہم سب کے کھانوں میں ہمارے رسک میں اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں آمین یا رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین اسی پیاری سی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ آج آئی ہے بڑی مزدہ زبادہ سی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں یہ انہیں جو ہے ہم لوگ تو بولتے ہیں ٹانگری لیکن انہیں موٹے سیو بھی کہا جاتا ہے سیو کی سبزی ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنایا ہے اس کے لیے میں نے لیے یہ سیو ایک ادد درمیانے سائز کا ٹیمارٹر کاٹ لیا دو ہری مرچے اور ون ٹیبلے سپون ہے لسن ادرک کا پیس ایک میڈیوم سائز کی جو ہے پیاز اور ڈرائی سپائس میں ہیں اس میں چلی فلیکس ون ٹیبلے سپون یا ہزپیز زائی کا ون ٹیبلے سپون پیسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون حلدی اور نمک ہے ون ٹی سپون یا ہزپیز زائی کا تو چلے اب ہم اپنی کوکیل کا کرتے ہیں اسٹارٹ ٹھیک ہے بڑی زبادہ سے اچھی بندی ہے فرائے ضرور کرنی ہی آپ نے تو چلیے آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے آئیل لیا ہے تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ اور جو ہے میں یہ پیاز اس میں شامل کر دیوں پیاز پر کریں گے ہم گولڈن یہ دیکھیں ہمارے پیاز جو ہے گولڈن ہو چکے اب میں اس میں شامل کروں گی ہری مچیں لچہ ہڈرک کا پیس اور پیماس اور ساتھ شامل کر دوں گی رائے سپائسیز بھی کوری اینڈر پاوڈر ترمیرک پاوڈر سالٹ اینڈ چلی فلیکس سالٹ تھوڑا سا پالی شامل کریں گے تاکہ جو ہے مسالہ ہمارا جدے نہیں مسالے کو بھول لیں گے پہلے تو لیجیے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھول چکا ہے کسی میں میں پہلے یہ تانگری یا سیاں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں تانگری بڑا اچھا تھا لگ گے تانگری تانگری پتہ نہیں کہا امی لو بولتے ہیں ہماری اسے اس کو جو ہے سادھو لیں گے ہم دو سے تین منٹ پھر اس میں پانی شامل کروں گی میں اب میں اس میں پانی شامل کر دیوں پانی اتنا شامل کرنا ہے کہ یہ گل بھی جائے اور اگر آپ چاہیں جسے شوروہ رکھنا چاہتے ہیں تو شوروہ بھی رکھیں کمس کم اس میں دو گلاس پانی جائے گا ایک گلاس میں شامل کرتی ہوں دو گلاس پانی شامل کر چکتی ہوں آپ چاہیں تو انہیں بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ہم لوگ جو ہے اس طرح بناتے ہیں میری امی کی رسپی ہے یہ اب ہم اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ نام ہو جائے تو اس کو کور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیجے جناب ہمارا جو سالان ہے وہ ریڈی ہے چولا میں نے بند کر دیا تھوڑے سیس میں یہ دیکھیں اس طرح کی گریوی رکھیے اب جو ہمیں ریش آؤٹ کرتی ہوں اس کو گارنش کریں گے ہارا دھنیا اور ہری میچوں سے ریش آؤٹ کرنے سے پہلے گرم مسالہ بھی اس میں شامل کروں گی یہ ہارم میٹ گرم مسالہ اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں لگا دوں گی اس کی ویڈیو میں بنا چکی ہوں بس اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست جو ہے آپ جو ہے چاولوں کے ساتھ چپاتی کے ساتھ اسے جوائے کر سکتے ہیں ٹرائے ضرور کرنی ہے مگر آپ لوگوں نے بس اللہ پان رہے ہیں لیجئے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو کریں سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو تو ضرور ضرور پریس کریں اور ریسپی کو بھی لازمی ٹرائے کریں اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیں تو ہمیں دیجئے اجازت اوکے اللہ حافظ یہ ٹانگری کی جو سبزی ہے یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے